موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی داہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا ناظرینِ گرامی اللہ تعالیٰ نے مختلی مقامات پر اپنے کلامِ پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے آپ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہوں پر مختصر اور کئی جگہوں پر طویل بیان ہوا ہے زیرے نظر ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے چند دلچسپ اور ایمان افروز واقعات آپ تمام احباب کی پیش نظر و سمات ہیں آپ تمام سامائین و ناظرین کی توجہ درکار ہیں روایات میں آتا ہے کہ فرون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے مصریوں کے گھروں اور کبتیوں یعنی فرون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا ہے اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا بعض جگہوں پر یہ لکھا ملتا ہے کہ فرون نے خواب میں اپنے تخت کو اندھا گرا ہوا دیکھا بہرحال فرون گھبرا کر نین سے بیدار ہوا اور اس کی گھبراہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی اس نے کہانوں جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور خواب سے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے فرون کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا پس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا مقصد یہ تھا کہ فرون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں پس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراں زبا کر دیتی اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا تاکہ جب کبھی مقابلہ میں آمنہ سامنا ہو تو وہ مقابلہ میں نہ ٹھہر سکیں لیکن یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے اس لیے یہی بات صحیح ہے کہ فرون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈھٹے ہوئے دیا تھا ایک طرف فرون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسری طرف تقدیر کہہ رہی تھی اے جب باہر بادشاہ جو لشکلوں کی کسرت اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بلبوتے پر اکڑا ہوا ہے اس عظیم اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا اس کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لا تداد بے شمار بچے مروائی جا چکے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہے کہ اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی تیرے ہی بستر پر ہوگی تیرے ہی گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہوگی اور تو خود اس کی پرورش کرے گا اور تو اس پر فیدہ اور قربان ہوتا پھرے گا اور اس کے راز پر تجھے اطلاع نہ ہوگی پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اسی کے ہاتھوں ہوگی کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا اور اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا اور یہ سارے حالات و واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے کہ آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے وہی قوت و طاقت والا ہے سخت عذاب والا ہے اور اس کی قدرت و مشیت کے سامنے سب چیز بے بس اور مجبور ہے ناظرینِ گرامی بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فیرون کی قوم نے فیرون کے سامنے شکوا کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں فیرون نے یہ سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک سال بچوں کو مارنے اور ایک سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت حارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل والے سال میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی والدہِ محترمہ بڑی پریشان ہوئیں وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہیں اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی جب آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو جنم دیا تو اللہ کی طرح سے الہام ہوا کہ اس کے لئے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندے اور آپ علیہ السلام کی والدہ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا جب آپ علیہ السلام کی والدہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو آپ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریاء کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونہ پکڑ رکھتی اور جب فیرون کے کارندے چلے جاتے تو آپ علیہ السلام کو نکال لیتی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف بحسوس ہو تو اسے دریاء میں ڈال دینا اور تو نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے اور فیرون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجبے غم ہو بے شک فیرون اور حامان اور ان کا لشکر چھوک گئے اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے آپ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وحی الہام اور اشاد کے انداز میں تھی آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہیں حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئیں تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہ گیا حتیٰ کہ فیرون کے محل کے پاس سے گزرا اور فیرون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور اس کو کھولنے کی جرت نہ ہوئی انہوں نے وہ صندوق فیرون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاہم بنت عبید بن ریان بن الولید کے سامنے لاکر رکھ دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نصب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی بعض کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپی تھی واللہ عالم بل سواب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت جنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت اور سالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی جب فیرون گھر آیا تو پوچھا یہ کون ہے اور اس کو زبا کرنے کا حکم دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حدیعہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی تھنڈک ہے فیرون نے اسے کہا یہ تیری آنکھوں کی تھنڈک ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے لیے نہیں ناظرینِ گرامی یہاں نکتہ بیان ہوا ہے کہ مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آنکھوں کی تھنڈک اور باموجبے جنت بن گیا اور فیرون کے لیے موجبے تباہی بن گیا جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ تیری آنکھوں کی تھنڈک ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے لیے نہیں اس کے بعد واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ہر طرح جتن کیے ہر طرح کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو مو لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا وہ لوگ آپ علیہ السلام کے معاملہ محران ہو گئی انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے غزہ دینے کی کوشش کی لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بزار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی ازدہام تھا کہ اچانک آپ علیہ السلام کی بہن نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں بلکہ یوں کہا میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے جب آپ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی بہن تھی کہنے لگی کیونکہ ہم بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں لوگوں نے بچے کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے جب آپ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ علیہ السلام فوراں دودھ پینے لگ گئے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاند اور بچے ہیں اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی ہاں اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے ساتھ ہی بھیج دیا اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور توفہ تحائف سے نوازا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو لے کر گھر آ گئیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ علیہ السلام کے ہی دشمن فیرون کے زیرے سایہ ہونا شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات غور سے سننے اور سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی موسیقی